لگ بگ ہر انسان کا یہی سپنا ہوتا ہے کہ میں بھی اپنی لائف میں ایک دن فاننشلی فری بن سکوں نہ میرے پاس کام کا کوئی لوڈ ہو اور نہ ہی ٹائم کی چندہ ہو میں جہاں چاہے وہاں جا سکوں اور جو چاہے وہ خرید سکوں لیکن اکثر لوگ یہ سوچ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یا جب تک یہ ٹائم آئے گا نا تب تک تو ہم ریٹائر ہو کر بوڑے ہو چکے ہوں گے اور اس ٹائم پر مان لو ہم کو یہ سب ایش اور آم مل بھی گیا تو کیا ہی فائدہ نہ ہی ہم اپنے اسپیسے کا زیادہ فائدہ اٹھا پائیں گے اور نہ ہی فری ٹائم کے مزے لے پائیں گے پر کیا یہ واقعی میں ریالیٹی ہے کہ آپ کو فاننشلی فری ہونے میں بڑھاپا دیکھنا پڑ جائے گا شاید نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے اس کا میں آپ کو ریزن بتا دیتا ہوں پی جی آئی ایم ریٹائرمنٹ ریڈینیس سروے دوہزار بیس جو کی آٹھ میٹرو اور ساتھ نون میٹرو سٹی کے تین ہزار لوگوں پر کنڈکٹ ہوا تھا اس میں یہ شو کیا گیا لگ بگ آدھے سے زیادہ انڈینز جو پہلے ہی فاننشلی فری ہونے پر بڑھاپے والی سوچ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں وہ ٹائم رہتے اپنی کسی بھی طریقی فاننشل پلاننگ پر بلکل دھیان نہیں دیتے جسے وہ تھوڑا تھوڑا ہی پیسہ بچا پاتے ہیں اور لاسٹ میں وہی سب ان کے ساتھ ہوتا ہے جو وہ سوچ رہے تھے اس سروے میں یہ بھی منشن کیا گیا کہ صرف باؤن پرسنٹ لوگوں کو ہی آئیڈیا ہوتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے لیے انہیں آخر کتنے پیسے چاہیے جبکہ باقی ارتالیس پرسنٹ کو اپنی ریٹائرمنٹ ویلت کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہوتا آئی ہوپ یہ ریزن انہف ہے کہ آخر کیوں لوگ فاننشل فریڈم اپنے بڑھاپے تک اچیف کر پاتے ہیں یا سیڈلی وہ بھی نہیں کر پاتے پر دوستو ابھی اگر آپ اپنی ٹونٹیز میں ہیں تو یقین ماننا ابھی آپ کے پاس یہ جو ٹائم ہے نا وہ آپ کا بہت بڑا ہتھیار ہے اسی ایج میں فاننشل پلاننگ کر کے اگر آپ نے اس کو یوٹیلائز کر لیا تو ڈیفنیٹلی آپ کو فاننشل فریڈم اچیف کرنے کے لیے پھر بڑھاپا نہیں دیکھنا پڑے گا بیکس یہاں میں آپ کو کچھ ایسے طریقے بتانے جا رہا ہوں جس کی ہیلپ ساپ بینہ خود پر زیادہ پریشیر ڈالے کافی زیادہ پیسے بچا پائیں گے اور آخر کے جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ تو آپ کا یہ کام اور بھی آسان کر دے گا اسی لیے اس ویڈیو کو پورا اور بہت دھیان سے دیکھنا سو لیٹس بگن نمبر وان میک ایجریبل گول ایک کرکٹ میچ میں پہلی ایننگ کے بعد بیٹنگ کرنے والی ٹیم ایک سکور کھڑا کرتی ہے جس کو دوسری ایننگ میں سامنے والی ٹیم کو ہر حال میں کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے اب ذرا آپ ایمیجن کرو کہ اس کرکٹ گیم میں اگر سکور نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی تو یہ گیم پھر کیسا ہوتا سکور کے بینہ یہ گیم اتنا ادھور اصلا لگتا کہ آپ ایمیجن بھی نہیں کر سکتے سیم کیس اس گیم کے ساتھ ساتھ آپ کی لائف پر بھی اپلائی ہوتا ہے بینہ گول کے آپ کی لائف ایک دم میننگلس ہے بلکل ادھوری سی ہے آپ کو ہر وہ انسان اپنی لائف میں کنفیوز ملے گا جیسے یہ نہیں پتا ہوگا کہ اسے اپنی لائف میں آخر کرنا کیا ہے دیکھو آپ اگر یہ سوچ بھی لیتے ہیں کہ آپ کو ریٹائرمنٹ سے پہلے فائننشلی فری ہو جانا ہے تو اس سے زیادہ فرق نہیں پڑنے والا کیونکہ فائننشلی فری ہونا آپ کا ایک وزن ہے کوئی گول نہیں ہے آپ کا گول وہ ہوگا جب آپ یہ ڈیسائیڈ کروگے کہ کس ایج تک آ کر آپ کو کتنے پیسو تک پہنچنا ہے جیسے فور اگزامپل کسی کی ایج ابھی 23 سال کی ہے اور وہ 20,000 روپے مہینہ کم آتا ہے اب اگر وہ یہ گول سیٹ کر لیتا ہے کہ 25 سال کی ایج تک میں اپنی سکلز کو اتنا ڈیولپ کر لوں گا کہ اس ٹائم پر میری منتلی انکم 20,000 نہ ہو کر کے 50,000 روپے ہو جائے تو اس کو پھر اپنے لیے ایک بہت ہی بڑا ریزن مل جائے گا پہلے کے ٹائم کی اگر میں بات کروں تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس ٹائم پر جب بھی ہم کچھ چیز خریدنے جاتے تھے تو ہم کو بہت دور دور تک چلنا پڑتا تھا اور الگ الگ جگہ پر اچھے سے چھانبین کر کے ہم چیزیں خریدتے تھے تاکہ ہم لٹ کر نہ آ جائیں پر آج اس مارڈن ٹائم نے ان دور دراز کے کاموں کو لگ بگ ختم ہی کر کے رکھ دیا ہے آج اگر ہم کو کوئی بھی چیز خریدنی ہوتی ہے تو بس فون نکالا, آرڈر مارا اور وہ گھر پڑا گیا پر جہاں ایک طرف یہ ہمارے اس کام کو آسان کر رہی ہے وہیں دوسری طرف یہ ہمارے بجٹ کے لیے شراب ثابت ہو رہی ہے کیونکہ جب بھی آپ کچھ آن لائن خریدتے ہو تو فکس پرائز ہونے کے وجہ سے آپ اس کی ایکچول ویلیو کو اندازہ نہیں لگا پاتے ہو سکتا ہے جو چیز آپ کو آن لائن پانچ ہزار کی مل رہی ہو وہ کہیں آف لائن تین ہزار کی ہو پر ان چیزوں کو ہم یہ سوچ کر کمپلیٹلی اگنور کر دیتے ہیں کہ یار کون ادھر ادھر دھکے کھا کر اپنا ٹائم برباد کرے دیکھو یہ بات صحیح ہے کہ پیسو سے زیادہ ویلیو ٹائم کی ہوتی ہے لیکن اس چکر میں اگر آپ اپنے آنکھیں بند کر کے دھڑ دھڑ آن لائن شوپنگ کیے جا رہے ہو تو trust me کچھ ہی سالوں میں آپ اپنا اتنا فالتو پیسہ ویسٹ کر چکے ہوگے جو آپ imagine بھی نہیں کر سکتے اور اگر ابھی آپ کو ایک live example دیکھنا ہے تو اپنے e-commerce platform کی شوپنگ ہسٹری میں جاؤ اور جتنی بھی چیزیں آپ نے اب تک آن لائن کھری دی ہیں ان سب ہی چیزوں کا آپ آف لائن مل رہی چیزوں سے compare کر کے دیکھو میں guarantee دیتا ہوں کہ یہ دیکھ کر آپ کی آنکھیں کھولی رہ جائیں گی پھل دیکھو یہ سب چیزیں بتانے کا میرا یہ بلکل مطلب نہیں ہے کہ آپ آن لائن شوپنگ ہی بند کر دو نہیں آن لائن شوپنگ آپ ان چیزوں کی کر سکتے ہو جو آپ کو لگتا ہے کہ اس چیز کا آف لائن مل پانا بہت مشکل ہے یقین ماننا اس چھوٹی سی habit کو بدل لینے سے ہی آپ اپنا بہت پیسہ بچا پاؤ گے دیکھو کر بہت کوشش کرنے کے بعد بھی آپ پیسہ save نہیں کر پا رہے تو پھر آپ کے پاس دو راستے ہوتے ہیں یا تو کیسے بھی کر کے اپنی income کو بڑھانا یا پھر اپنے خرچوں کو کم کر لینا ایسے میں اگر آپ کا کوئی ایسا کام ہے جس میں آپ کو ایک fix salary ملتی ہے تو آپ کے لیے پھر جلدی آپ کی income بڑھا پانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے ابھی جب تک آپ کے پاس کوئی دوسرا source of income نہیں آ جاتا تب تک آپ کو دوسرا راستہ چننا پڑتا ہے جو ہے اپنے خرچوں کو کم کرنا بٹ اس سے پہلے آپ کو اپنی life میں تھوڑا سا twist لینا ہے مطلب اگلے مہینے تک آپ کو ویسے ہی normal خرچ کرنا ہے جسے آپ کرتے آ رہے ہو بٹ اس بار صرف ایک مہینے تک آپ نے جو بھی چھوٹے سے بڑا سمان لیا ہے سب کی دن کے آخر میں آ کر ایک list بناتے رہنا ٹھیک ایک مہینے کے بعد جب آپ ان 30 دنوں کی list دیکھو گے تو آپ definitely چونک جاؤ گے کیونکہ وہاں پر آپ کو کئی اس طرح کے خرچیں دکھائی دیں گے جو بلکل ضروری نہیں تھے کسی web series یا movie platform کا آپ نے subscription لیا ہوا ہے کچھ چیزیں آپ نے صرف یوں خرید لیں کیونکہ وہ آپ کے دوستوں نے خریدی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی صرف ایک مہینے میں ہی آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ بجٹ بنا کر چلنا آپ کے لیے کتنا important ہے پر جب بھی بات بجٹ بنانے کی آتی ہے تو ہم کو یہ سمجھی نہیں آتا کہ اس کی شروعات کیسے کریں کیسے اپنے خرچوں کو fix کریں کہ ہم کو زیادہ دکھت نہ ہو اگر آپ کو بھی یہی چیز پریشان کرتی ہے تو آپ ایک golden rule استعمال کر سکتے ہو جو ہے 70, 20, 10 یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے آپ کی جتنی بھی انکم ہے اس کا 70% تو آپ کو rent دینے bills بھڑنے اور daily خرچوں والی کھانے پینے کی چیزوں میں نکالنا ہے اس کے بعد جو 30% آپ کے پاس انکم بچی ہے اس کا لگ بھگ 15-20% آپ کو اپنی savings میں ڈالنا ہے اور باقی جو آپ کے پاس 10% بستا ہے اس سے آپ اپنے desire پورے کر سکتے ہو اگر آپ کے daily خرچے کم ہیں بہت آپ پر کرز بہت زیادہ ہے تو اپنے حساب سے آپ اس percentage کو اوپر نیچے بھی کر سکتے ہو باقی اس کے علاوہ ایک بہت ہی important چیز اگر جب بھی آپ کو کوئی مہنگی چیز خریدنے کا من کرے تو اس چیز کو خریدنے سے پہلے آپ صرف 15 دنوں تک کا انتظار کر لینا اگر 15 دنوں کے بعد بھی آپ کو وہ چیز خریدنا اتنا ہی important لگ رہا ہے جتنا پہلے لگ رہا تھا then go for it ورنہ اتنے دنوں تک سبر رکھنے کے بعد آپ کو یہ realize ہو جاتا ہے کہ جو چیز آپ کو on the spot بہت important لگ رہی تھی وہ اتنی ہوتی نہیں ہے مان لیتے ہیں آپ نے بجٹ وغیرہ سب کچھ بنا لیا ہے اور آپ کچھ پیسے نکال کر اس کو save کر پا رہے ہو لیکن ایک مہینے آپ سیونگز کے پیسے الگ نکال کر رکھ لوگے دو مہینے رکھ لوگے تین مہینے تک بھی رکھ لوگے پر continuously اس روٹین پر ٹکے رہ پانا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا because ایک ٹائم پر آ کر آپ کی یہ جو بھی motivation ہوگی وہ تھوڑی کم ہونے لگ جائے گی اور اس ٹائم پر شاید آپ یہ سوچ کر اپنا آئیڈیا ڈراؤپ کر دو کہ اتنے خرجوں کے بعد savings کر پانا میرے بس کا نہیں ہے اسی لئے اگر آپ کو long term تک بینہ کسی دکھت کے اپنی savings کو continue رکھنا ہے تو آپ کو اپنی savings کو automate کرنا ہوگا مطلب کہ آپ کو کوئی ایسا راستہ نکالنا ہوگا کہ آپ کا یہ پیسہ save تو ہوتا رہے پر آپ کی نظروں میں نہ آئے جیسے اگر آپ کی income آپ کے bank account میں آئے تو automatically اس کا 10 سے 20% detect ہو کر کہیں اور save ہو جائے اور کہیں اور جاگر وہ save ہو یا کسی چیز میں invest ہو جائے یہ آپ کی مرضی ہو یہ چیز بس آپ کو شروعات میں تھوڑی سی عجیب لگ سکتی ہے ایک بار اس کے عادت پڑ جانے کے بعد آپ کے پاس باقی جتنے بھی پیسے ہوں گے آپ انہی سے اپنا budget بنا لیں گے تو دوستو تو ان طریقوں سے اگر آپ اپنی financial planning کر کے چلتے ہو تو آپ اپنے بہت پیسے بنا پاؤ گے اور financially free ہونے کے لیے آپ کو پھر اپنا بڑھا پہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی short میں ان 4 points کو summarize کر دیتا ہوں تاکہ یہ اچھے سے آپ کے mind میں بیٹھ جائیں number 1 اپنا financial goal set کرو بینا منزل گاڑی لے کر نکل جاؤ گے تو راستے میں ہی بھٹک جاؤ گے اس لئے time to time اپنی skills کے حساب سے اپنے goal set کرتے رہو number 2 online اور offline میں فرق جانو ہر چیز online buy کرنے سے بچو اور تھوڑا دیماغ سے کام لو online آپ تب ہی کچھ خریدو جب وہ چیز آپ کے لیے offline ملنا مشکل ہو number 3 اپنی spending پر دھیان دو آپ اپنے پورے مہینے کے خرچوں کو track کرو اور یہ دیکھو کہ آپ کتنے فالتوبے سے خرچ کر رہے ہو انہیں دھیان میں رکھ کر ایک بجٹ بناو اور اس کے حساب سے چلو number 4 اپنے بچے ہوئے پیسوں کو اپنی نظروں میں مت آنے دو کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈو جسے آپ کا save کرنے کے لیے پیسہ نکلتا بھی رہے اور آپ کی نظروں میں بھی نہ آئے تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو کی knowledge آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو کے بہت زیادہ